چائے پر شناوی چرچہ کا یہ پسچم بنگال موڈل ہے چائے کے سیاہ سی چسکی میں مخبہ بھومی کامے ہیں پسچم بنگال کے سیہ ممتہ بنرجی جگہ ہے جلپائی گڑی اور موقع ہے چلاوچار کا جلپائی گڑی پہنچے سیہ ممتہ بنرجی سلک کنارے چائے کے دکھان پر پہنچ گئیں چولے پر اوپل رہی چائے کا رنگ من مطابق ہو اس کے لئے اپنے ہاتھوں سے چائے کی پتی ڈالی پھر چائے جب بن کر تیار ہوئی دوسرے سرد کی دیدی کی تصویریں جب سوچل میڈیا پر سرکھیوں میں چھائی تو سوال اٹھا کہ کیا ممتہ پی ایم موڈی کو کپی کر رہی ہیں یا ممتہ پی ایم موڈی کو چائے والا چیلنج دے رہی ہیں ان سوالوں پر چرچہ سے پہلے آپ کو سیہ ممتہ بنرجی کی کچھ اور تصویریں دکھا رہے ہیں ان تصویروں میں ممتہ بنرجی چائے بھاگان میں چائے مزدوروں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں تو دوسری تصویر میں وہ بھاگان میں کام کرنے والے مزدوروں کی بچوں کے ساتھ دکھ رہی ہیں دراصل جلپائی گڑی پشیم منگال کا وہ علاقہ ہے جو چائے بیلٹ میں آتا ہے یہاں پچھلے ایک سو ستر سالوں سے چائے کا اتفادت ہوتا رہا ہے ریپورٹس کے وطابق جلپائی گڑی دارجلنگ علی پردوار اور اپتر دناشپور دلے میں چائے دیوک پر لگ بھگ 20 سے 22 لاکھ لوگ آشرت ہیں یہاں پر لگ بھگ 3 لاکھ استھائی اور 2 لاکھ آستھائی مزدور ہیں ظاہر ہے یہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور اسی ووٹ بینک کو ساتھ نے کے لیے ممتہ بنرجی چائے بھاگان سے لے کر چائے کی دکان تک چرچا کرتی لکھیں ممتہ بنرجی جانتی ہے کہ بچی منگال میں ایک ایک سیٹ پر کارٹی کی ٹکر ہے جلپائی گڑی لوگ سبا سیٹ پر فیلال بی جے پی کا قبضہ ہے جلپائی گڑی لوگ سبا سیٹ 2019 میں بی جے پی نے جیتی تھی 2014 میں سیٹ ٹی ایم سی نے جیتی 2009 میں سیٹ پر سیٹ ٹی ایم کو جیت ملی تھی یعنی پچھلے تین چنا میں سیٹ پر کوئی پارٹی دوبارہ جیت نہیں درج کر پائی ایسے میں ممتہ کی کوشش ہے کہ اس بار جلپائی گڑی سیٹ پر ٹی ایم سی کا قبضہ ہو اور یہ تب ہو سکتا ہے جب چائے کی پیالی پر ٹی ایم سی کا رنگ ہو پس یہ منگال میں اس بار پھر ممتہ کے لئے چناوی میدان میں ہیں سامنے بی جے پی ہے تو دوسری طرف کانگریس اور لفٹ ہیں ممتہ کے لئے جلپائی گڑی اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ راہل غاندی خود اپنی بھارت جلو نیا یاترہ کے ساتھ جلپائی گڑی پہنچے تھے اب ممتہ نے جلپائی گڑی پہنچ کر سیاست کا رکھ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی ممتہ کے لئے جلپائی گڑی پہنچے تھے